اللہ السمین العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی اللولان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلات والزلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقام وہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ اما بعد وغت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا ایہا اللذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اطریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبین سورہ نساء کی آیت ہے آیت کا نشان ایک سو ترتالیس ہے ظاہر ہے کہ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اس آیت کی تلاوت مسلسل ہو رہی ہے اور آج آپ ولاہ ولیو ولایت کے عنوان پر تیسری تقریر سماعت حرما رہے ہیں کل کی گفتگو اگر ازہان میں محفوظ ہے تو پھر یہ ذکر اسی تقریر سے مسلسل ہو جاتا ہے کہ علماء اخلاقیات نے اور بعض مفسرین قرآن نے ولا کی تین قسمیں بتلائی ہیں ایک ولاے مصبت دوسرے ولاے منفی تیسرے ولاے خاص اور ولاے منفی کی صورت یہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی گئی کہ صاحبان ایمان نبنانا ولی کافروں کو جب کہ صاحبان ایمان موجود ہیں صاحبان ایمان کو چھوڑ کر خبردار کافروں کو اپنا دوست نبنانا اپنا دوست نبنانا اپنا ولی نبنانا لا تتقض کافرین اولیاء من دون المومنین اتریدون انتجعلوا للہ علیکم زلطان مبینہ جا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف ایک ثبوت مل جائے ایک پوری طرح سے تم اس کو اختیار کامل دو سزا کا اس ثبوت کے ساتھ اس دلیل کے ساتھ کہ تیرے دشمنوں سے سازواز تھی دنیا میں اچار تنمایہ کہ اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے یہ نفی کی ہے کہ نہ رکھو محبت ایک ولاعہ مضبط ہے کہ جو عام ہے اور یہ سورہ توبہ ہے قرآن مجید کا نوان سورہ دوسرے کے خیرقا ہوتے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں روکتے ہیں برائی سے تو یہ ولاعہ مضبط ہے ایک ولاعہ خاص ہے یعنی مضبط کی ایک صورت یہ ہے کہ عام ہو مثال بتلا دیں ولاعہ خاص یہ ہے جو اللہ کو رسول کو اور صاحبان ایمان کو ولی بنائے تو وہ یہ جان لے کہ یہ خدا والوں کا لشکر ہے کہ جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا نار عیدی نار عیدی جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا یہ خدا کا لشکر ہے جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا جو اللہ کو اس کے رسول کو صاحبان ایمان کو ولی بنائے اپنا سہارا سہارا سنجھے اپنے لئے ہادی جانے تو اس کے لئے یقیناً یہ انجام ہے کہ وہ کامیاب و کامران زندگی دنیا و آخرت میں بسر کرے گا اب ان منزلوں پر تقریباً گفتگو ہو چکی تھی مثالیں دی جا چکی تھی یہ آیتیں پڑھ ہی جا چکی اب ایک منزل اور آگے وہ یہ کہ جہاں کل ہی عرض کیا گیا تھا کہ ولایت کے معنی ہے قور نزدی کی نزدی کی تو آپ میں سے ہر ایک ایک بات کی گواہی دے گا کہ ظاہر ہے کہ جتنے عوام میرے الہی ہے جب وہ نفاس پاتے ہیں جب ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں انہیں روزہ نماغ حج کوئی عمل آغاز عمل کیا ہے آپ نے کہاں سے شروع کیا عمل کو آپ نے شروع کیا عمل کو نیت سے اور نیت ہے قضد قربت نیت ہے قضد قربت قربت ہے ولایت کوئی عمل جب آپ کریں گے تو بغیر نیت کے تو ناممکن ہے نیت ہے قضد قربت اور قربت ہے ولایت تو ایسی منزل پر کیا نماز پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا خدا بیٹھا ہے کیا روزہ رکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا خدا ہے یہ یہ قربت قربت زمانی تو نہیں ہے مکان و زمان کے اعتبار سے تو قربت نہیں ہے بلکہ یہ قربت جس کو وہ چاہتا ہے کہ اسی نیت کے ساتھ ہو مطلب یہ کہ جس کی بندگی کر رہا ہوں اس کی خوشی مطلوب ہے اس کی رضا مطلوب ہے وہ راضی ہو وہ تو ہے رگ گردن سے زیادہ قریب ہر شخص کے آپ سمجھے رگ گردن سے زیادہ قریب ہے مگر میں قرب مکانی پہ اس لیے زور نہیں دیتا ہوں کہ آپ کی رگ گردن سے اگر قریب ہے تو کافر کی رگ گردن سے بھی قریب گردن سے قریب ہے تو شیطان کی بھی رگ حیات سے قریب ہے مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلا مواہد جس نے سجدے سے انکار کیا اس نے رویت الہی کا دعویٰ نہیں کیا ہے سب سے پہلے مواہد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے یا اس کے خدم چھومے ہیں نہیں وہ بھی جان رہا ہے کہ حواس میں نہیں آتا وہ بھی جان رہا ہے کہ نگاہ میں نہیں آتا دل و دماغ میں نہیں آتا شعور میں نہیں آتا فہم میں نہیں آتا مگر یہ کہ قریب سے سنتا ہے قریب سے بولتا ہے قریب سے جواب دیتا ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کرتے ہیں نیت اور نیت میں بھی قصد قربت تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نزدیک ہوں تیرے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں وہ تقرب چاہتا ہوں جہاں میرا عمل تیری خوشی کا بعث بن سوڑ اسی توجہ اور پھر ہم آج بھی اسی طرح سے کل کی طرح سے بعد اہم مسائل تک آپ پہنچا دیں گے تو اب پتا چلا کہ قربت کے معنی نزدیک یا مکان نہیں ہے وہ طلب رضا ہے اس کی خوشنود راضی ہے اس کا راضی ہونا ہے کہ تیرے حکم کی تعمیل میں یہ کام کر رہا ہوں اور نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے نیت کے بغیر کچھ نہیں اس لیے ایک حدیث سریح آپ کے سامنے موجود ہے حصول قاضی کی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ نیت ہی یہ کرتا ہے کہ مالک میں تیری خوشی چاہتا ہوں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری خوشنودی چاہتا ہوں تو اس منزل فکر پر پہنچ کر جب یہ پتا چلے کہ ولایت قربت مکانی نہیں ہے قربت مالک سے مالک سے نزدیک ہونا ہے اس کے منشاہ اس کے مقصد اس کے احکام کی تعمیل کے بعد اس کے منشاہ کی تکمیل کرو قربت ہے اس کے مقصد کی تکمیل ہو جائے قربت ہے اور جس غرس کے لئے بنایا ہے وہ غرس اگر حاصل ہو جائے تو قربت ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اب ہم اس ولایت پر بحث کر رہے ہیں جو ولایت خاص ہے ولایت خاص ہے یعنی جس کے لئے کہا گیا اللہ تمہارا ولی ہے اللہ تمہارا ولی ہے تم کسی کو ولی نہ بناؤ اب یہ ایک جملے کو یاد رکھئے دوسرا جملہ یہ کہ صاحبان ایمان ایک دوسرے کو ولی بنائیں دیکھئے یا ولی نہ بناؤ یا ولی بناؤ یا حکم ہے کہ تمہارا یہاں تک تو اختیار ہے اس لئے ولائے عام ہے ولائے قاس وہ ہے جہاں بنانا تم سے ممکن نہیں آئے جہاں بنانا ممکن نہیں ہے بلکہ جہاں یہ ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے ولی ہے اللہ ولی اللذین آمن اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہاں یہ نہیں کہ ان کو ولی بناؤ تو اللہ ولی صاحبان ایمان کا اور پھر اسی طرح سے ولایت خاص میں جب تذکرہ کیا تو ذات واجب نے جو نماز کو قائم کر کے رکوع کی حالت میں زکاة دے اب ان چیزوں کو آپ سمجھیں یہ ولایت تقوینی ہے کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے یعنی اختیار میں شورا ہے اختیار میں انتخاب ہے اختیار میں نامزدگی ہے یہ سب اختیار میں مگر ولایت تقوینی اختیار میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ولی رسول ولی اور وہ صاحب ایمان ولی جس میں خصوصیت دے دی اس مقام پر عرب عدب عرب کے دو اہم شعر ہیں یہ ابن حماد علی ابن حماد بسری ہے بغدادی ہے اس نے دو شعر کہے اور پہلا شعر اس کا یہ ہے قرن الالہ ولاؤہو بے ولائے ہی اللہ نے قرینہ نکالا اور اس کی ولایت کو اپنی ولایت سے متصل کیا جبکہ وہ زکاة دے رہا تھا رکو کے عالم میں جب وہ زکاة دے رہا تھا رکو کے عالم میں یہ پہلا شعر پہلا شعر ابن حماد علی ابن حماد بسری بغدادی قرن الالہ ولاؤہو بے ولائے ہی مما تذکا وہوا حانا یرکعو اور دوز رجی کہا کہ وہ سمے ہو رب العرش نفس محمد اور اسی کو رب عرش نے نفس محمد کہا کب یوم البحال وزاکم اللہ یدفعو مباحلے کے دن اور اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا یہ دو شیئر یعنی اس نے یہ بتلایا کہ ولایت کو قرینہ دیا اور اپنی ولایت سے متصل اور اس کو نفس محمد قرار ظاہر ہے کہ میں شاعر کے شیئر سے استعدلال نہیں کرتا شاعر کے شیئر سے استعدلال کرنے کو منطق میں جدل کہتے ہیں اس لیے فی الحال جدل کی مجھے ضرورت نہیں ہے جبکہ برہان موجود ہو جبکہ برہان موجود ہو اور پھر قرآن کا برہان برہان قاتل واضح طور پر یہ کہا کہ یہ ولایت قادصہ ہے یہ ولایت قادصہ ہے اور اسی ولایت قادصہ کو ولایت تقوینی کہتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں نہیں جو بندوں کے اختیار ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں نے پہلی تقریر میں ارس کیا تھا کہ لفظ ولایت کی کچھ ہمہ گیری لفظ صحیح طور پر صرف نہ ہو سکا لفظ ولایت کی جاذبیت لفظ یا لفظ ولایت سے اس قدر قلب انسانی کو ربط ہو جانا اتنا رابطہ ہونا کہ ہر قلب یہ سمجھے کہ کاش یہ میں ہوتا اتنا ربط ہے ہر دل کو دیکھ یہ بڑی عجیب گفتگو ہو رہی ہے ولایت تقوینی ولایت تقوینی وہ کہ جہاں ولا تصرف کے ساتھ ہو آپ کی تنائی میں کبھی کبھی آپ کو قیال یہ ہوتا ہوگا کہ کاش مجھے اتنی طاقت ہو جاتی کہ میں یہ کر دیتا میں ایسا کر دیتا میں یہ حکم دیتا کبھی کبھی ایسے قیالات آتے ہیں انسان کے دل میں کہ ایسی طاقت نصیب ہو جاتی مطلب یہ کہ ایک پرتو آیا ایک پرتو آیا اس جاذبے کا کہ جس کو آپ نے پھر جلدی سے ٹال دیا اگر آپ ٹالتے نہیں تو مجذوب کی قیفیت ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ میں ولی ہو گیا آپ ٹال دیتے ہیں آپ ٹال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مگر اگر آپ ٹال نہ سکے اور مسلسل آپ نے ریپیٹ کرنا شروع کیا کہ مجھ میں یہ قوت ہے مجھ میں یہ طاقت ہے مجھ میں یہ قوت ہے بد دعا کروں گا تو یہ ہو جائے گا اور کسی کے لئے برا چاہوں گا تو یہ ہو جائے گا تو اس میں ایک قیفیت جذب کی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان مجذوب مجذوب ہو جاتا ہے اور مجذوب ہو جانے کے بعد وہ جہاں کہیں جس حالت میں رہے کہیں نیم اوریاں رہے کہیں سطر کا قیال نہ رہے کہیں شریعت سے بیدار ہو جائے کہیں احکام الہی کی پابندی نہ کرے مگر دنیا آہستہ سے کہتی ہے اس کو نہ چھڑو دیوانہ نہ سمجھو یہ پہنچا ہوا ہے اس لئے یہ اتنی عمومیت ہو گئی اتنا حمدیر ہو گیا یہ لفظ ولی یہ پہلی تقریر میں ولی کہ اگر کوئی مسلسل کسی محفل میں قاموش رہا کرے تو دوسرا آدمی کہتا ہے ولی ہو گیا یہاں تک تو بات بڑ گئی اب یہاں سے لے کہ انما ولی اللہ تک اوز ولایت تکوینی تک کوئی فرق ہے ذہن میں کوئی انسان تمیز کر سکتا ہے کہ وہاں تک کیا فرق ہے اللہ اپنے آپ کو ولی کہے تو ظاہر ہے کہ وہاں ولایت ولایت تکوینی ہے ولایت قادصہ ہے اور وہی ولایت ہے جہاں انسان ولایت تصرف کو پاتا ہے ولایت اختیار کو پاتا ہے اور اس اختیار کے ساتھ جب ولایت آگے بڑھ جاتی ہے اور خدا اپنی طرف سے کسی کو ولی بنائے تو پھر وہاں کسی اور کے چننے یا پسند کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا گفتگو اب چھڑ گئی ہے اس لیے ایک بات آپ مجھے بتلائیں رسول کی ولایت میں کسی کو شک ہے رسول کی ولایت میں کسی کو شک ہے کہ رسول ولی ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ سریع قرآن کی مقالفت ہے اگر اگر کسی نے شک کیا انما ولی کم اللہ ورسول اللہ اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اللہ سہارا ہے رسول سہارا ہے لفظ ولی ایک ہی وقت استعمال ہوا ہے میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں برابر ان تقدیروں میں ولی ایک وقت استعمال ہوا ہے یعنی موضوع ایک ہے اور نام تین آ رہے ہیں اللہ رسول صاحبان ایمان جن کے یہ شرائط ہیں تو ایسی صورت میں رسول کی بلایت کا کوئی انکار کر سکتا نہیں کر مگر یہ کہ آثار اولیاء میں جہاں اولیاء کی تاریخ لکھی گئی ہے جہاں اولیاء کا تذکرہ لکھا گیا ہے وہاں رسول کا تذکرہ ہے جہاں تاریخ الولیاء لکھی رسول کا نام لیا یہ جان کر کہ رسول کے ساتھ ہے کیوں اس لیے کہ بداہر یہاں لکھنے والوں کا تصور یہ تاکہ ولی وہ جسے کرامتیں ہی کرامتیں ظاہر ہوتی جائیں اور اس طرح سے آثار اولیاء لکھنے کا مطلب یہ کہ کرامتوں کی تاریخ لکھی جائے اور بداہر نبی کی کرامتوں پر بحث نہیں ہو سکتی تھی اس واضطے اب ظاہر ان کی کرامتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن سے نفس انسانی اپنے جذب کے عالم میں قریب تھا ان کرامتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کو بازار میں شائع کیا گیا اب اردو ترجمہ موجود ہے آپ کو مختلف یہاں کے کتاب خانم ملے گا کتیس والی کی کتنی کرامتیں ہیں مگر کیا کرامتوں کی گنتی سے یا کرامتوں کے تعدد سے آپ ولایت کا تعیون کریں گے تعدد کرامات سے ولایت کا تعیون کریں گے اتنی کرامتیں ہیں یا ولایت یہ ولایت تو کوئی چیز اگر ماورا عادت ہو جائے کوئی چیز اگر انسان کے دماغ کو آجز کرنے والی ہو جائے گیارہ ورس پہلے ایک شخص نے جس کا نام شیخ ابراہیم تھا اس اس لندن میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں یہ قوت رکھتا ہوں کہ آگ جلاو اور میں سات گھنٹے آگ میں بیٹھوں لاکھوں انسان دیکھنے کے لئے آئے اور اس کی تصویریں لی گئیں اور اس کو محفوظ کیا گیا پہلے تو اعتراض ہوا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے مگر جب اس نے بتلایا کہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی تو پھر اس کو اجازت دی گئی وہ بیٹھ گیا سات گھنٹے تک رہا کیا یہ کرامت دلیل ہے اس کی ولایت پر بڑی عجیب کوئی چیز اگر خرق عادت ہو جائے میرے الفاظ پہ اور کیجئے خیر آف اگر کوئی چیز خرق عادت ہو جائے تو کیا آپ اس کو موجزہ کہیں گے اور اگر کوئی چیز خرق عادت ہو تو کیا ولایت پہ دلیل بن جائے نہیں نہیں اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ آپ دو ایسی چیزوں کو ملا رہے ہیں دو ایسی چیزوں کو ملا رہے ہیں جو یقینا اللہ تو معلول نہیں ہے اللہ تو معلول نہیں ہے کہ جیسے میں اگر یہاں گفتگو کروں اور کوئی صاحب مجمع میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کی ٹوپی اتاریں اور میں یہ سمجھوں کہ میری گفتگو کی وجہ سے یہ ٹوپی سر سے اتر گئی میں علد بناوں اپنے کلام کو آپ کی سرکت کے لیے تو دو چیزوں کا وقت واحد میں آ جانا اللہ تو معلول نہیں بناتا یہ منطقی چیزیں ہیں ذرا آپ توجہ کریں یعنی آپ نے کسی وقت اپنے آپ کو متاثر کیا زانو پہ آپ نے ہاتھ مارا اور ساتھی اس تخت سے کوئی آواز آئی تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہاتھ کی حرکت سے آواز آئی دو آوازوں کا دو چیزوں کا دو باتوں کا ایک ہی وقت میں ہو جانا ایک دوسرے کے لیے اللہ تو معلول بننا نہیں آئے ذرا ہی بلند چیز ہے بالگل اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آگ میں بیٹھتا ہے تو یقین اس نے مشک کی ہوگی یا اس کے پاس کوئی ایسے قواس ہوگی یا اس کے پاس کوئی ایسی بات ہوگی کہ آگ نے اس کو متاثر نہیں کیا بلکل ایک الاہدہ بحث ہے مگر جس کو ولایت کہتے ہیں وہ ولایت وہ قرب ذات باری ہے جہاں ذات باری این علم ہے این ارادہ ہے این کمال ہے این قدرت ہے این حیات ہے ولی وہی ہوتا ہے جو کمال کی طلب میں اراد الہی کی طرف چلے مشیعت الہی کی طرف چلے علم الہی کی طلب چلے حیات الہی کی طرف چلے جو کمال کا طلب بھو بھولی ہے جو طالب کمال ہو اور کمال کے قرب چاہے ذات واجب این کمال ہے این کمال این کمال این کمال ہے اس کو مطلوب بھی کمال ہے وہ چاہتا ہے کہ جس بندے کو چاہوں وہ مجھ سے اتنا نزدیک ہو کہ اس کو علم دوں وہ اگر حادث ہے تو اپنے پاس سے حیات دوں وہ اگر آجز ہے تو اپنے پاس سے قدرت دوں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی مگر نہیں نہیں میں آپ کو اصول کافی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں اور یہ اصول کافی میں نہیں ہے تمام مسلم محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بندہ بہت توجہ سے سنیئے قتمی مرتبہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں جب بندہ فرائض سے گزر کر نوافل کا پابند ہو جاتا ہے تو ذات واجب کو ایک محبت سی محسوس ہوتی ہے ایسے بندے سے کہ میرا بندہ فرائض سے گزر کر اب نوافل میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے رشاد ہوتا ہے سرکار رسالت کا کہ جب یہ عادت ہو جاتی ہے تو آواز آتی ہے کہ جب بندہ مجھے اتنا چاہنے لگتا تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے میں اس کے لیے میں اس کے لیے وہ نور بن جاتا ہوں کہ جس نور کی روشنی میں وہ مشاہدہ حقائق عالم کا یہ مشہور حدیث ہے حضور کافی موجود ہے توام صحا ستہ میں موجود ہے کہ جب بندہ فرائض سے گزر کر نوافل کو ادا کرنے لگے تو میں کمال محبت سے اس کو اپنا بنا لیتا ہوں خیال اس بندے کو کہ اب نہیں دیکھے مگر وہی دیکھے جو حق دیکھے نہیں سنے مگر وہی سنے جو حق سنے اور اس طرح سے اس خربت تمام پر پہنچ کر بندہ اپنے آپ کو نزدیک کرتا ہے عبادات عبادات بہت عجیب و غریب مندل ہے مگر اس حدیث میں بھی اس حدیث میں بھی یہ انشاد نہیں ہوا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں یہاں تک کہ آخری حدیث کا تکڑا یہ ہے جس چیز کے لئے وہ چاہتا ہے کہ ہو وہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے وہ ارادہ کرتا ہے ہم ارادے کو پورا کر دیتے ہیں یہاں تک تو کہا مگر یہ نہیں کہ عبادت مسلسل کرتے کرتے اگر کوئی بندہ میرے نزدی کہے تو ولی بناوں گا دیکھیں بڑی عجیب مندل ہے یہ نہیں کہ ولی بنا دوں گا یہ ضرور کہا کہ اس کی آنکھ بن جاؤں گا اس کے کان بن جاؤں گا اس کا ارادہ بن جاؤں گا وہ جو چاہے گا وہ کرے گا یہ ولایت خاص ہے یہاں اقتصاب نہیں ہے اقتصاب نہیں ہے یعنی حاصل کر کے کمانا نہیں ہے ولایت کو یعنی آپ کچھ امتحانات دے کے ولی بن جائیں نہیں یہ بالکل نہیں ہے قط کوئی صورت نہیں ہے کہ ولایت اقتصابی ہو کہ بچپن سے زندگی ریاضت میں گزری تیز برس ریاضت میں گزر گئے جنگلوں میں پھرتے پھرتے پاروں پہ زندگی بسر کرتے کرتے دنیا سے قط تعلق کیے ہوئے اور کہیں کسی موقع پہ اس نے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور اتنا بلند رکھا کہ دوران قون اس کا ختم ہو گیا ہاتھ خشک ہو گیا کسی نے اپنے پاؤں کو اٹھا دیا اس کا دوران قون خشک ہو گیا اور دیکھنے والے نے کہ اللہ کی بندگی یوں کرتے ہیں یہ ولی ہو گیا نہیں ولی اقتصابی نہیں ہوتا اقتصابی حصول کے ولی نہیں ہوتا ہے ولی اقتصابی نہیں ہے ولایت اقتصاب نہیں ہے ولایت عطا ہے ولایت عطا ہے وہ بنا دے تو ولی وہ بنا دے تو ولی اور نہ بنا تو دنیا نہ بنا سکے وہ نہ بنا تو دنیا نہ بنا سکے دنیا سب کچھ بنا دے دنیا سب کچھ بنا دے مگر ولی نہ بنا سکے جبنے عہدے ہیں دنیا دے دے جس عہدے سے چاہے دنیا موثوم کرے جس عہدے سے چاہے دنیا منصوب کسی کو کر دے مگر یہی ایک مقام ہے کہ جہاں نہ عہدے پر آنے والوں نے کہا ہم کو ولی کہو نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم ولی بناتے ہیں نہ یہ بنا سکتے ہیں نہ وہ بن سکتے ہیں اس لیے ولایت عطا ہے اور ولایت قافصہ عطا ہے جو اقتصابی نہیں ہے حصولی نہیں ہے آپ کو یاد ہے رضا خان سجادیہ میں میں قائد پڑھ رہا تھا سورہ مریم سے اور وہ مشہور آئے تھے کہ جہاں حضرت زکریہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آیا عین سات ذکر و رحمت رب زکریہ اذن آدھا رب ندا خفی جب کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکار رہے تھے اور رب کی رحمت وں کا ذکر کر رہے تھے رب انی و ہنالعظم بڑھا ہو چکا ہوں یہ میری بیبی لاولد ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اولاد کی مجھے عطا کر اپنی نزدی کی شیخ ولی ف حبل من لدن کا ولی یا تو اپنی نزدی کی زد دے تو وہ میرا وارث بھی بنے یری سونی و یری سونی و جعل رب رضی اور پروردگار تو سے راضی ہو جاؤ آواز آئی یا زکریہ انہو نبشر کا بغلاء من اسمہو یحیاء اے زکریہ ہم ایک بیٹا سر فراز کرتے ہیں اس کا نام یحیاء ہوگا لم نجعل لہو ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رکھا من قبل سمیہ ہم نے کبھی اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا یحیاء یحیاء ہوگا یحیاء یحیاء میرا وارث ہو اور آلِ یعقوب کا وارث ہو تو پتا چلا کہ ولایت کے لیے میراز بھی ثابت ہے بہت عجیب گفتگو یعنی ولی وارث بھی ہے ولی وارث بھی ہے ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا تھا وارث کتاب وارث کتاب ہے ولی ہے ولی ہے وارث کتاب نہیں وارث آلِ یعقوب بھی ہے وارث زکریہ بھی ہے اور پھر آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر ارشاد ہوا کہ لقد کتبنا فی الزبور من بعد الزکر ان الارض یری زہا عبادی الصالحون ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے زمین کا وارث کتاب کا وارث زکریہ کا وارث آلِ یعقوب کا وارث یعنی قرآنِ مجید نے فطرتِ انسانی کے اس جذبے کو اتنا اُبھارا کہ جہان جو جانشین حقیقی ہو وہ میرات سے محروم نہ رہے بہرحال اس مندل پر ہم ولایت تقوینی پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور ولایت تقوینی یہ ہے کہ وہ لدنی ہے وہ موہبتی ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ عطا ہے وہ اللہ کی دین ہے اللہ جس کو سرفراز کرے اور اللہ جس کو بناے تو ولایت تقوینی کے سلسلے میں ایک بحث چھڑ رہی ہے اس بحث کو یاد رکھیے وہ یہ کہ ذاتِ واجب اینِ کمال ہے اینِ کمال ہے اینِ علم ہے اینِ حیات ہے اینِ ارادہ ہے اینِ قدرت ہے تو اس اعتبار سے اب اس کمال سے جو متصل ہونا چاہے اس کے عرش سے نہیں اس کی کرسی سے نہیں وہ کہاں بیٹھتا ہے کہاں رہتا ہے اس سے نہیں اس کمال سے اگر کوئی متصل ہونا چاہے اور یہ چاہے کہ پروردگار مجھ کو وہ منزلت آتا ہو مجھ کو وہ منزلت آتا ہو کہ میں بھی میں بھی اس کمال سے کچھ کچھ حصے کو درک کروں کچھ حصے کو پاسکوں تو جس کے لئے یہ مطلوب ہو اور جس کو خدا چن لے تو بہت آیت کو گور کیجئے یختصو بے رحمت ہی منیشا خدا بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مقصود کر لیتا ہے عام نہیں اگر ہر شخص کمال کمال کہتے ہوئے دوڑے اور کہے کہ میں کمال کا طالب ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ولی نہیں ہے طلب کمال کے معنی یہ ہے کہ جہاں لسان استعداد میں وہ صلاحیت ہو کہ کمال کی طلب کرے زبان اور ادھر سے عطا ہو کہ یہ گمال ملا اور آواز آئی عبدی اتینی حتی اجعلو کا مثلی میرے بندے اتنی اطاعت کر لے کہ میں تجھ کو اپنے مثل بنا لوں یہ حدیث خدسی ہے اور مختلف مقامات موجود ہیں ذات واجب کی کوئی مثال نہیں ہے ذات واجب کی کوئی مثال نہیں ہے مگر کمال محبت میں ارشاد ہوا کمال محبت میں ارشاد ہوا کہ مذل بناوں اس کے معنی یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر میں ولی ہوں تو تو بھی ولی ہو اور دنیا یہ جانے کہ کم از کم نام کے اعتبار سے ذات واجب نے فرق نہیں کیا اللہ میں رسول میں صاحبان ایمان میں اللہ اور رسول اور صاحبان ایمان میں درہ برابر فرق نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ میں خدا ہونے کی حیثیت سے ولی ہوں یہ حادی ہونے کی حیثیت سے ولی ہے وہ رہبر ہونے کی حیثیت سے ولی ہیں نہیں بلکہ بے اقتیار ارشاد ہوا کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس سے استنبات ہو رہا ہے اور جس کا آخری حصہ یہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ کو ولی بنائے رسول کو ولی بنائے صاحبان ایمان کو ولی بنائے فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ اللہ کا لشکر ہے جس کے لئے غلبہ ہے گفتگو یہاں تک پہنچے اور خاتمہ تقریر یہ ہے آج کی حد تک کہ جہاں ہم ظاہر ہے کہ ایک اہم مضمون ہے ایک اہم موضوع ہے ہم اسے بحث کیے جا رہے ہیں ایک معذرت کروں آپ سے ایک تقریر کے دوران میں وہ یہ کہ جب ہم نے محرم کے بعد مجلسیں شروع کی تو عادتاً غزویہ قولونی کی مجلسیں اکیس محرم سے شروع ہوئیں اور چاند انتیسہ ہو گیا اس لئے پہلی سفر کو وہاں کی آخری مجلس تھی اس کے بعد حسینیہ سجادیہ کی مجلسیں شروع ہوئیں دوسری سفر سے جو گیارہ سفر کو ختم ہوئی اور یہاں کی مجلسیں بارہ سفر کو شروع ہوئی ظاہر ہے کہ میں روزِ اروائین تقریر نہیں کر سکوں گا اس لئے کہ شام کا وقت ہے اور جلوس میں شرکت بھی لازم ہے اور پھر ظاہر ہے کہ میں تھکا ہوا رہوں گا اس لئے میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اسی عنوان پر اسی عنوان پر تقریر کرتے ہوئے میں اتوار کو آپ کو دو مرتبہ ذہمت دوں گا ایک صبح کے ٹھیک دس بجے اور ایک رات کے ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے یعنی اسی سلسلے کی ایک مجلس میں دن میں بڑھا رہا ہوں تاکہ کم از کم میں نو مجلسیں مکمل کرنوں ایک مجلس پھر کبھی ہو جائے گی سالوات تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ولایت تکوینی کے لئے ذات واجب اپنے خجبندوں کو مقصوص کر لیتی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مقصوص کر لے اپنی رحمت سے اور جس کو وہ مقامتہ ہوتا ہے جس کو وہ مقامتہ ہوتا ہے وہاں وہاں تصرف ہے وہاں اختیار ہے وہاں قدرت ہے وہاں علم ہے تو دنیا اگر ولایت کی منزل پر یہ سمجھ رہی ہے کہ ولی ہے ولی ہے اس لئے ہاتھوں پہ باب قیبر ہے تو حیرانی کی بات نہیں ولی ہے اس لئے کہتا ہے سلونی سلونی کہتا ہے اور سلونی کی مندل یہ ہے کہ جہاں کوئی مدینہ علم ہو اور وہ سراحت کر دے کہ آنا ہو تو اس راستے سے آئے آنے آنا ہو تو اس راستے سے آئے تو علم کی منزل پر اسے کمال حاصل ہے اگر کسی نے اس میں قوت ملکوتی کو دیکھا یا مابرہ انسان قوت کو دیکھا تو اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے علم بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے علم کی منزل پہ دیکھا تو معرفت کی منزل پہ دیکھا معرفت بھی اتنی حاصل ہے اتنی حاصل ہے کہ جب وہ مقام معرفت پہ گھتو کرتا ہے تو دنیا حیران ہے الہی جس مقام پر دعا سباہ میں وہ اپنے معبود کو مخاطب کر رہے ہیں کہ پروردگار کیا تو اس سائل کو محروم لگتا ہے جو تیرے دروازے پر تیری معرفت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہو پروردگار کیا تو اس پیاسے کو محروم کر دے گا جو تیرے چشمہائے معرفت پر پانی پینے کے لیے آیا ہو اور پیاس بجھانے کے لیے آیا ہو پروردگار کیا تو اس مسکین کو محروم کر دے گا جو سب سے کٹ کر تیرے آستانے پر پڑا ہوا ہو مقام مارعبود پر جہاں یہ باتیں کمائل اور سلمان کی نظر سے گزرتی ہیں تو دونوں کے لیے دونوں کے لیے وہ منازل نظر آتے ہیں وہ منازل نظر آتے ہیں کہ جہاں حیرت سی حیرت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اب معرفتِ رب کا سوال نہیں ہے معرفتِ ولی کا سوال ہے معرفتِ ولی کا سوال ہے یا گفتگو کی آخری منزل یا سلمان و یا جندب جندب اب وہ زر کو پکارتے ہیں امیر مومنین یا سلمان و یا جندب معرفتی بن نورانیہ معرفت اللہ نورانیت کے ذات میری معرفت اللہ کی معرفت ہے نورانیت کے ذات میری معرفت اللہ کی معرفت ہے تو اب اس منزل پر ایک ہی بحث رہ جاتی ہے اور وہ بحث یہ ہے وہ ایک ہی بحث رہ جاتی ہے وہ بحث یہ ہے کہ جس سلسلے کو آپ لے کر جائیں سوچیں کیا وہ الفاظ جن کو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کیا آپ اسی طرح کا استعمال شرعہ میں بھی کریں گے مذہب اتنا معلوم کرنا جاتا ہوں تاکہ ولایت کا مفہوم اور واضح ہو جائے وہ الفاظ جو لغت میں استعمال ہوتے ہیں کیا اسی طرح سے استعمال کریں گے باب العبادات میں باب الاحکام میں یا آپ کے عقائد میں آپ کی فکر میں وہی اسی طرح سے استعمال کریں گے مثال مثال یہ کہ آپ نے ٹیوب لائٹ کو دیکھ کے کہا کہ اس سے نور ساتھے ہو رہا ہے نور کے معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ چراغ روشن ہو جائے نور کے معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ اندھیرہ ہو کہیں سے کرنے آئیں کرن آئے شوا آئے تو آپ نے کہا نور ہے آپ نے کہا نور ہے اگر یہی تصور آپ لے کر جائیں یہی تصور لے کر جائیں آپ ولی کی نورانیت کے لیے تو وہی جھگڑا ہوگا جو اس وقت جس جھگڑے سے مسلمان گزر رہے ہیں کہ آپ نور کیسے کہتے ہیں ارے نور بھئی اس انداز میں نہیں ہے جس کو آپ روشنیت راک کہیں یہ تو علم کا نور ہے فکر کا نور ہے معرفت کا نور ہے حقیقت شناسی کا نور ہے محبت کا نور ہے عرفان کا نور ہے بالکل اسی طرح ایک ولایت کا نور ہے ایک ولایت کا نور ہے اور وہ نورِ ولایت وہ ہے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اس لفظ کو اس طرح سے استعمال یہاں نہیں ہونے دیں گے یہ ضروری نہیں آئے کہ ناملیہ ولی کا اور ایک مرتبہ اندھیرے میں اجالا ہو گیا اس وقت ہے کہ آپ کا اندھیرہ جس کو آپ روشنی کا نہ ہونا کہتے ہیں یہ مجازی ہے اس مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے مگر جو جہل کا اندھیرہ ہے جو عدمِ معرفت کا اندھیرہ ہے جو نجاننے کا اندھیرہ ہے جو دوریِ حق کا اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں روشنی کے لیے بجد ولایت کے کوئی اور نور نہیں ہے نارے ایڈی نارے ایڈی تو آپ نے دیکھا کہ اس ایک چیز کو آپ قیم مثالوں میں قیم مثالوں میں سمجھنے کی کوہش کریں کہ کیا لغت میں استعمال شدہ الفاظ کو آپ عقیدے کے اعتبار سے بھی اسی طرح استعمال کریں گے نہیں وہ معنی بدل جاتے ہیں حج کے معنی خزد کے ہیں حج کے معنی لغت میں ارادے کے ہیں کیا فقط ارادہ ہے یا کچھ ارکان کی تکمیل کو حج کہتے ہیں زکاة کے معنی ہے پاک ہونا فقط پاک ہونا ہے یا کوئی دینا بھی ہے سلاعت کے معنی ہے دعا فقط دعا کرنا ہے یا کچھ ارکان کو ادا کرنا ہے میں نے بارہا کہا ہے شعرِ مقدس جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے تو پھر لغت کو واپس نہیں دیتا ہے شعرِ کیا اپنا اقتیار اپنا اقتیار ہے کہ جس لفظ کو چاہے روک لے جس لفظ کو چاہے روک لے اور جس لفظ کو جس طرح سے چاہے استعمال کرے یہ شعرِ کا حق ہے یہ شعرِ کا حق ہے دلگلی تھی طرح سے اللہ ولی اور اس کے ساتھ ہی اللہ نور السماوات والار اللہ نور آسمانوں کا اور زمینوں کا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آفتاب ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ مہتاب ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا جہاں 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 احتیاج کا اندھیرہ ہے جہاں جہاں احتیاج کا اندھیرہ ہے وہاں سمدیت کا نور ہے نارے زلوان نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری میں نے زحمت دی اور ظاہر ہے کہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آج ایک ایسی بنیادی فکر آ جائے آپ کے ذہن میں جہاں سے کل ہم مسلسل ہو جائیں تو اب اس کو آپ یاد رکھیں گے کہ ہم جن الفاظ کو اپنے روز مرہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں کیا اسی انداز میں ہم شریعت میں سوچیں گے یہ ہم کل بحث کریں یہ ہم کل بحث کریں اور آج تقریر کو خاتمے پہ پہنچاتے ہوئے ایک بات وہ یہ کہ اللہ نے اللہ نے جس گھرانے کو عطا کی تھی ولایت اسی گھرانے کو یہ شراب دیا کہ یا دوستانِ قدا ہیں نہ ان کو قوف ہے نہ حضن ہے یہ مقامِ ولایت ہے قوف و حضن نہیں ہے عابدِ بیمہ مقامِ ولایت پر ہیں نہ قوف ہے نہ حضن ہے نہ قوف ہے نہ حضن ہے تسلیم اور عضا کی منزلیں کٹ رہی ہیں پاہوں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توک ہے حکومتِ وقت جابر ہے عابدِ بیمار صبر کر رہے ہیں سلام علیکم میں ما صبر تم فنے ما عبدار تم پر سلام ہو تم نے کیا صبر کیا کیا اچھا انجام ہے تمہارا کیا اچھا گھر ہے تمہارا آقبت میں عابدِ بیمار کے صبر کا کیا کہنا کل تقریر کے آقر میں میں نے مادرِ موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا اور یہ جملے میں نے کہہ دے اے مادرِ موسیٰ اس بچے کو دودھ پلا دی اور اگر خوف تاری ہو گھبرا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں محضون نہیں ہونا اس کو دریا میں پھینک دے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تجھ سے ملا دیں یہ ام موسیٰ کو خطاب ہوا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک شہزادی کا نام لیا کل کی تقریر اس کے ساتھ ہی میں نے ایک شہزادی کا نام لیا اور اس کے ساتھ یہ میں نے کہا کہ حسین بن علی نے اس شہزادی سے کہا تھا کہ رباب صبر کرنا رباب صبر کرنا رباب رباب نے کہا والی صبر کرو ام رباب نے صبر کیا اور کربلا کے میدان میں ایک ننی سی قبر کھو دی گئی ام رباب نے اپنی آنکھوں سے قبر کھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد بچہ دفن ہو گئے مگر والی کی وسیعت تھی کہ رباب صبر کرنا اب رباب صبر کرتی چلیں یہاں تک کہ شام کے زندان میں ایک رات آئی کہ یزید نے حکم دیا عابد بیمار بچی کی مید باہر نہ لاؤ عابد بیمار نے اس ننی سی بچی کو شام کے قید کھانے میں دفن کیا ہائے کلے جاتا ہوں میرا باپ کا بیٹے کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا بیٹی کو بھی دفن ہوتے الہی و سیدی و مولا یا و ربی خدا و اندہ ہم کو کامل امام ہمارے ہوائے دینی و دنیا بھی بڑھنا ملت کو متحد کر مملکت کو مفتح کر سوژیل بھوڑا ملت کو متحد کر سوژیل بھوڑا